بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو کیمو پیڈیا اور کیمو پیڈیا میں میں آپ کے ساتھ ہوں پروفیسر محمد عویس امید ہے کہ آپ سب کیریز سے ہوں گے آج ہم جو ٹوپک پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے ویلنس بونڈ تھیوری چپٹر نمبر سکس ہے ایف ایسی پارٹ ون کا جیسا کہ کیمیکل بوننگ کے بعد یہ تھیوریز کا سلسلہ شروع ہوا جس میں ویسپر تھیوری تھی یہ ویلنس بونڈ تھیوری ہے اس کے بعد ہیپیڈیزیشن ہے اور پریموٹی ہے تو یہ تھیوریز میں ہم نے پریویس لیکچر میں جو ویسپر تھیوری کے مطلق جو ہے کپلیٹ جو ہے ڈسکس کیا تھا اس کے بعد ہم وی بی ٹی کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو ہے ویلنس بونڈ تھیوری جو ویسپر تھیوری تھی اس کے مطابق ہم صرف ملیکل کی شیپ کے بارے میں جانتے تھے لیکن جو وی بی ٹی ہے concern with both formation of the bond and the shape یعنی کہ ویسپر تھیوری جو ہے وہ یہ تو ضرور بتاتی تھی کہ کس طرح کی شیپ ہے ملیکل کی لیکن وہ بونڈ کو کس طرح سے بونڈ بنا ہوا ہے یہ ایکسپلین کرنے میں کاثر تھی یعنی کہ وہ بونڈ کس طرح سے بنا ہوا ہے یہ نہیں بتا دیتی لیکن جو ویلنس بونڈ تھیوری ہے یہ اس سے تھوڑی سی موڈیفائیڈ ہے اس میں ہم شیپ کے بارے میں بھی ڈسکس کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بونڈ ایک ملیکل میں ایٹم اپس میں بونڈڈ ہیں تو وہ کس طرح سے بونڈ بنے ہوئے ہیں تو اس کے بارے میں بھی ہم جو ویلنس بونڈ تھیوری میں جانتے ہیں بسیکلی ہے کیا according to the quantum mechanical approach covalent bond formed by the partially filled orbitals of the ویلنس شل ویلنس شل کسی بھی ایٹم کے ویلنس شل میں جو پارشلی فیلڈ half filled atomic orbitals ہوں گے ان کی وجہ سے جو بونڈ بنتا ہے basically وہ بونڈ فارمیشن اس سے partially filled atomic orbitals کی وجہ سے ہی جو ہے یعنی half filled کسی ایٹم ہے اس کے ایٹم کا ایٹم کا ایٹم ہے جس میں ایک ہی لیکٹرون ہے اور وہ اپنے دو الیکٹرون پورا کناشا آ رہا ہے جس کی وجہ سے وہ پھر کیا کرے گا بونڈ بنائے گا اب جو سنگل بونڈ ہے ہمیشہ جو سنگل بونڈ بنتا ہے وہ کس طرح سے بنتا ہے تو کیا ہے دو نیوکلی آئی ہیں دو ایٹم سے ہیں مختلف وہ جب آپس میں قریب آئیں گے تو ان کے درمیان دو نیوکلیس کے درمیان جہاں پہ الیکٹرون ڈینسٹی کے پائے جانے کے چانسز بہت زیادہ ہو جائیں گے اس بہت زیادہ چانسز ہونے کی وجہ سے بونڈ جو بنے گا وہ ہمیشہ ہوتا ہے سنگل بونڈ اب سنگل بونڈ کیسے بنتا ہے یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے ڈیفینیشن میں اس کو ہم تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں ایکزیمپل کے ساتھ تو گائز اگر ہم دیکھیں بونڈ فارمیشن ان ہیڈروجن میلیکل ایچ ٹو میلیکل ہے ہمارے پاس اس میں بونڈ کیسے بنتا ہے تو اگر ہم بات کریں ہیڈروجن ایٹم کی تو ہیڈروجن ایٹم جو ایک ہے اس کا ون ایس جس میں ایک الیکٹرون ہوگا اور دوسرے کا بھی ون ایس جس میں ایک الیکٹرون موجود ہوگا اب کیا ہوگا دو ایٹم جب دنوں پاس آئیں گے ایک کہ اگر ہم بات کریں تو اس کے اوربیٹل دونوں کے اوربیٹل دونوں کے اوربیٹلز میں جو ایک ایک الیکٹرون ہے پارچلی فیلڈ اٹومک اوربیٹل یعنی کہ اس کے پارچلی فیلڈ اٹومک اوربیٹل جو ہے دونوں اپوزٹ سپین کے ساتھ ہیں جب یہ پاس آئیں گے پاس آئیں گے تو ان کے دو نیوکلئی کے درمیان یہاں الیکٹرون ڈینسٹی جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گی اب بڑھنا شروع ہو جائے گی تو ایک وقت ایسا آئے گا جب دو نیوکلئیس کے درمیان جو ہے الیکٹرون ڈینسٹی یعنی الیکٹرون کے پائے جانے کے چانسز وہ زیادہ ہو جائیں گے اور دو الیکٹرون جو مختلف اٹومز کے اوربیٹل سے آئے ہیں وہ آپس میں کیا ہو جائیں گے اور لائپ ہو جائیں گے اور جتنی زیادہ آئے لائپنگ ہوگی اتنا سٹرونگر بونڈ بنتا جائے گا تو یہاں پہ یہ دو ہیڈروجن ایٹمز کے درمیان جو بونڈ بنا ہے وہ اس طرح سے بنے گا اب اگر ہم بات کریں بونڈ فارمیشن ان ایچ ایف ملیکیول ایچ ایف میں دیکھیں تو گائز ہیڈروجن کے جو شل ہے ہیڈروجن کے اوربیٹل جو ہے اس میں ٹو پی ایکس میں دو ٹو پی وی میں دو اور ٹو پی زی میں ایک الیکٹرون موجود ہوتا ہے اور ہم شیپ کی اگر بات کریں تو شیپ جو ٹو پی ہے یا پی جو ہمارے پاس جو اوربیٹلز ہوتے ہیں ان کی شیپ ہوتی ہے ڈمبل تو یہاں پہ یہ رہا ڈمبل لازمی نہیں ہے کہ دو ایس ایس ہی آپس میں اوور لیپ کر کے سگما بونڈ بنائیں گے سنگل بونڈ بنائیں گے ایس پی بھی اوور لیپ کر سکتے ہیں پی پی اوور لیپ بھی ہو سکتی ہے یہاں پہ اگر ہم بات کریں تو جو اوور لیپ ہوئی تھی ہائیڈروجن کے کیس میں یہ ایس ایس اوور لیپ تھی ایس ایس اوور لیپ تھی لیکن گائز اگر ہم باؤن فارمیشن ان ایچ ایف میں بات کریں تو ہائیڈروجن کے S ہے جس میں ایک الیکٹرون ہے جو پارسلی فیلڈ اٹومک آر بیٹل ہے اور فلورین کا جو ہے وہ 2PZ ہے یعنی کہ یہاں پہ اگر ہم بات کریں S کا پارسلی فیلڈ اٹومک آر بیٹل اور P کا یعنی فلورین کا P جو ہے 2PZ جو ہے وہ اٹومک آر بیٹل آپ اس میں انڈرمکس ہوں گے اور یہاں پہ آپ جو آور لیپنگ ہوگی آور لیپنگ جو ہوگی وہ S&P آور لیپنگ ہوگی اب یہاں پہ ایس جو ہے ہیٹروجن کی طرف سے ہے اور جو پی ہے ٹو پی زی جو ہے یہ فالورین کی طرف سے ہے ان دونوں کے درمیان نیوکلئی کے درمیان میں یہ آپس میں الیکٹرون ڈینسٹی بڑھنا شروع ہو جائے گے جب یہ بڑھ جائے گی تو آپس میں ان کے درمیان جو ہے ایک بانڈ کریئٹ ہوگا جس کی وجہ سے ایچ ایف کے درمیان ایک سنگل بانڈ یعنی کہ کوولینٹ بانڈ جو ہے وہ کریئٹ ہو جائے گا یہ ہے بانڈ فارمیشن ان ایچ ایف ملیکول اب اگر ہم بات کریں کہ بانڈ فارمیشن ان ایف ٹو ملیکول یہ تھی ایس ایس اوور لیپ یہ ایس پی اوور لیپ اگر ہم پی پی اوور لیپ کی بات کریں تو گائز دو فالورین ہے ہمارے پاس جیسا کہ فالورین کی ابھی ہم نے بات کی ہے کہ ایک فالورین کے ٹو پی زی ہے اب اسی طرح دوسری فالورین کا بھی ٹو پی زی ہے اگر یہاں پہ اگر ہم بات کریں تو یہ فالورین کا ٹو پی زی جو میں نے یہاں میں اوریڈی لکھا ہوا ہے فالورین کا 2PZ ہے اس فالورین کا بھی 2PZ ہے یہ آپس میں کیا ہوں گے انٹرمکس دو مختلف ایٹمز کے نیوکلئے ہیں دو مختلف ایٹم ہیں دو نیوکلئے ہوں گے دو اٹومک اوربیٹلز ہوں گے یہ آپس میں جب قریب آئیں گے تو ان کے درمیان آور لیپنگ ہونا شروع ہو جائے گی اوپوزیٹ سپین کے ساتھ پارچلی فیلڈ اٹومک اوربیٹلز آپس میں انٹرمکس ہونا شروع ہو جائیں گے جس کی وجہ سے بونڈ کریئٹ ہو جائے گا ان کے درمیان اور یہاں پہ فالورین فالورین کے ساتھ کیا بنا لے گا بونڈ بن جائے گا اور یہ F2 ملکیل جو ہے وہ کریئٹ ہو جائے گا اور یہ جو اوور لیپنگ ہوئی ہے بسیکلی یہ FF اوور لیپ سے جو بونڈ کریئٹ ہوئے اب VBD کے مطابق ہم نے تین طرح کی اوور لیپنگ پڑھ چکے ہیں SS اوور لیپ SP اوور لیپ بونڈ فارمیشن in F2 ملکیل F2 ملکیل کی ہم نے بات اوریڈ کر چکے ہیں یہاں پہ ہم F2 نہیں یہاں پہ ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارے پاس ہے N2 ملکیل نائٹروجن ڈائی اٹومک ملکیل ہے یعنی کہ دو ایٹمز ہیں اور دونوں نائٹروجنز کے ہیں نائٹروجن کا اٹومک نمبر 7 ہوتا ہے 1S2 2S2 2P3 یعنی کہ PX میں اگر میں بات کروں یہاں پہ 1S میں 2S میں 2PX میں 1 electron 2PY میں 2PZ میں 1 electron اب گئیز اگر دیکھا جائے تو جو پارچلی فیلڈ ویوٹی کہتی ہے کہ جو کوولینڈ بونڈ سنگل بونڈ بنتا ہے وہ پارچلی فیلڈ اٹومک اوربیٹلز کی وجہ سے بنتا ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس جو پارچلی فیلڈ اٹومک اوربیٹلز ہیں وہ بیسیکلی کتنے ہیں تین ہیں تو اگر ہم ایک نائٹروجن کی بات کریں ایک نائٹروجن ہمارا اس سائیڈ پہ ہے یہ والا نائٹروجن ہے اور ایک نائٹروجن اس سائیڈ پہ ہے یہ والا نائٹروجن تو اس کے 2PX 2PY اور 2PZ ایک اٹم کے 2PX 2PY اور 2PZ اور دوسرے اٹم کے بھی 2PX 2PY اور 2PZ جو ہیں وہ اپس میں اب overlapping کے لئے تیار ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے سنگل بونڈ بنانا ہے سنگل مطلب سنگل بونڈ کس طرح سے بنے گا تو کیا ہوگا 2PX 2PX کے ساتھ overlap کر لے گا تو یہاں پہ جو bond بنے گا وہ بسیکلی پہلا bond بنے گا سنگل اور یہ کس طرح سے بنا ہے 2PX 2PX overlap اس کا 2PX اس کا بھی 2PX یہ دونوں اپس میں overlap ہوئے ہیں ایک سنگل بونڈ بن گیا اور چونکہ ہم جانتے ہیں جہاں پہ بھی ہوں ٹریپل ہوں تو پہلا بننے والا bond ہمیشہ سگمہ بونڈ ہوتا ہے دوسرا پائی بونڈ تیسرا اگر ہے تو وہ بھی پائی بونڈ ہی ہوتا ہے اب کیا ہوگا head to head overlap سے سگمہ بونڈ بن چکا ہے اب کیا ہوگا سیڈ وائز overlap ہوگی 2PY and 2PY ایک کا 2PY اور دوسرے کا بھی 2PY سیڈ سگمہ بونڈ نہیں بنے گا کوئلنٹ بونڈ بنے گا اب جو کوئلنٹ بونڈ بونڈ بنا ہے کیونکہ یہ set وائز overlap سے بنا ہے ہم نے شروع میں ہی دیکھا تھا بونڈ کیسے بنتے ہیں پائی بونڈ کیسے بنتا ہے سگمہ بونڈ کیسے بنتا ہے تو یہ جو پائی بونڈ بنے گا سیڈ وائز overlap سے بنے گا تو اس میں بنے والا جو دوسرا بونڈ ہوگا وہ ہمارے پاس ہوگا پائی بونڈ اسی طرح جو ہمارے پاس موجود ہے تیسرا اس کا 2 پی زی اور اس کا بھی 2 پی زی یہ بھی کیا کریں گے سیڈ وائز overlap کریں جب overlap کریں گے تو دونوں ایٹم کے نیوکلی ایک طرف ہوں گے اور ان کے جو orbitals ہیں جو پارشلی فیلڈ ہیں تین اس کے اور تین اس کے دونوں نیٹروجن کے تین تین جو ہیں پارشلی فیلڈ اٹوم orbital opposite spin کے ساتھ جو electrons ہوں گے وہ آپس میں overlapping کریں گے total تین جو بانڈ تو یہ تھی ہمارے پاس وی بی ٹی اور بی ٹی کے مطابق ہمارا جو کس طرح سے بانڈ فرمیشن ہوتی ہے اور کس طرح سے یہ ملیکیول جو ہے اس کی شیف اور بانڈنگ جو ہے وہ کس طرح بی بی ٹی کے مطابق ہے وہ آج ہم نے سیکھا ہے تو مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم ایک نئے ٹوپک کے ساتھ حاضر ہوں گے دعاوں میں یاد رکھئے کا اللہ حافظ